آج کل کے دور میں ایک کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں الکوہل اور الکوہل جو ہے اس کے بارے میں یہ حرام ہے یہ حلال ہے اب یہ اس خمر شراب کے علاوہ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ بیکری کے ایٹموں میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ کاسمیٹ کی بہت سی عورتوں کی چیزیں اس میں یوز ہوتا ہے ایسے پرفیوم اگرہ میں یوز ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ سارے ایک ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے اندر الکوہل یوز ہو رہا ہے یہاں پہ ایک مسئلہ کے طور پہ سمجھ لیجئے ایک مسئلہ یہ ہے جس چیز کو خمر بولتے ہیں یہ عقل پہ پردہ ڈالنے والی چیزیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خمر جو ہے اس کو انگور یا خجور کو پروسیس کر کے آگے بنایا جاتا تھا کچھ اس میں پروسیس کیا جاتا ہے پھر جا کے خمر بنتی ہے اور اس کے اجزاء میں خجور بھی ہے اس کے اجزاء میں انگور بھی ہے اس کے اجزاء گندم بھی ہو سکتے ہیں یہ چیزیں اپنے اجزاء کے طور پہ حرام نہیں ہیں لیکن جب اس میں پروسیس کر دیا جاتا ہے تو آگے جو چیز بن جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے اس دور میں میں آپ کو ایک بات سمجھ لیجئے اس دور میں جو الکوہل ہے وہ ایک الکیمیکل ہے جہاں تک میری ریسرچ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میں پہلے بتا دوں کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم یا بہت بڑا کوئی ریسرچ کرنے والا نہیں سمجھتا ہوں میری اس بات کو آپ جھٹھلا سکتے ہیں ریجیٹ کر سکتے ہیں کسی اور لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک الگ کیمیکل ہے جو بہت سے کاموں میں یوز ہوتا ہے اس کے بہت سارے فنکشن ہو سکتے ہیں جس فنکشن میں اس کو بیکٹیلیا کمارنا یا کسی چیز کو دیر پا بنانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے اس کیمیکل کے بہت سارے فنکشن ہیں جس چیز کو ہم شراب بولتے ہیں اس میں یہ زیادہ مقدار میں یوز ہوتا ہے بلکہ جہاں تک میں نے سنا ہے بہت قدر پرسنٹیج ہوتی ہے کہ فیفٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ اس میں الکوہل ہے ٹین پرسنٹ اس میں کوہل ہے ایک پرسنٹ اس میں کوہل ہے ایٹی پرسنٹ تو اس طرح کر کے اس کی مقدار ہوتی ہے اور پھر اس مقدار میں پروسس کر کے یہ نہیں کہ ڈریکٹ ڈریکٹو الکوہل کہتے ہیں کہ یہ زہر ہے پی لے گا تو بندہ مر جائے گا وہ تو زہر ہے پوائزن ہے اس کے اندر پروسس کر کے پھر اس کو جو بھی پروسس ہے پکایا جاتا ہے جو بھی کیا جاتا ہے اس کو چیزیں ملائے جاتی ہیں مکس کر کے جیسے ہم کھانا پکا کے اس کو کھاتے ہیں تو اس کو بھی بقیدہ جو بھی اس میں کیا جاتا ہے اس کو پکانے کے بعد یا جو بھی طریقہ کرنے کے بعد پھر جا کے وہ خمر بنتی ہے وہ ویسکی بنتی ہے وہ شراب بنتی ہے اس کے جو بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے بن کے تیار ہوتی ہے اب اس کے اجزاء کے اوپر کل کا حکم لگانا کہ جیسے شراب حرام ہیں ویسی الکوہل حرام ہے یا تو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ الکوہل ہی اصل شراب ہے تو بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے لیکن جہاں تک واللہ واللہ مجھے آج تک سمجھنے میں آیا ہے کہ الکوہل ایک الیک سے کیمیکل ہے اس کی 50% یا 70% یا 30% اس کو اس شراب میں جو بھی وہ شراب اس کی ہوتی اس میں ملائے جاتا ہے اور وہ پھر جو شراب بنتی ہے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے تو نبی سلم کے دور میں یہ شراب انگور سے بنے جاتی تھی یہ شراب خجور سے بنے جاتی تھی یہ شراب جو ہے خجور اور منقہ سے بنے جاتی تھی تو جو کل کا حکم ہے وہ جزبے نہیں لگتا ہے کہ جو شراب ہے وہ کل والی اس کا حکم لے کے ہم اس کے اجزاء انگور پہ اس کے اجزاء خجور پہ اس کے اجزاء گندب پہ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ شراب حرام ہے بنائیں گے یہ انگور سے انگور بھی حرام ہو گیا یہ نہیں لگا سکتے تھوڑی پرسنٹیج ہے یا زیادہ پرسنٹیج ہے جب اس میں پرسنٹیج کے طور پہ ڈالا گیا ہے تو اس کو ہم کہہ دیں کہ جو حکم اس خمر کا ہے وہ حکم اس کے جز الکوہل کا ہو گیا ہے یہ کہنا مشکل ہے واللہ والم یہ الکوہل ایک کیمیکل ہے ریزلٹ میں نکار رہا ہوں اس کو زیادہ مقدار میں خمر میں یوز کیا جاتا ہے بزاتے خود الکوہل خمر نہیں ہے اور دنیا کی ہر چیز میں پیچھے آیات میں ہم جان چکے ہیں سور بقرہ میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِيُ مَا فِي الْأَرْضِ اس آیت کے زمن میں کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ حرام ہونے کی دلیل آجائے تو اب الکوہل الکوہل یہ اس کا جز ہے اس کے حرام ہونے کی خمر کی تو دلیل قرآن نے دے دی ہے حدیث نے دے دی ہے الکوہل ایک کیمیکل ہے اس کے مختلف فنکشن ہے خابر میں ڈالا جائے گا اور فنکشن آئے گا کسی میڈیسن میں ڈالا جائے گا اور فنکشن آئے گا کسی بریڈ میں کسی بیکری کے ایٹم میں ہوگا اور فنکشن ہوگا کسی اور صیفت میں آئے گا اور فنکشن ہوگا اس کا ایک الگ فنکشن ہے اپنے کام ہے اب چینی ہے ہم چینی کو چائے میں بڑھال دیتے ہیں چینی کو کھیر میں بڑھار رہے ہیں چینی کو ہم دودھ میں بڑھار رہے ہیں چینی کو ہم کسی حلوے میں بڑھار رہے ہیں بہت سے جگہوں میں بڑھار رہے ہیں تو ہر جگہ پہ وہ مٹھا کر رہی ہے کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ تو اسی طرح کچھ اور یہ کیمیکل ہیں جن کے ہر جنابے اپنے الگ الگ فنگشن ہیں اور یہ فرق الکوہل جو ہے یہ اس کا ہر ایک قسم نہیں ہے الکوہل کی بھی بہت ساری قسمیں یعنی جو الکوہل خمر میں ڈالا جاتا ہے لازمی نہیں کہ وہی الکوہل میڈیسن میں ڈالا جا رہا ہے لازمی نہیں کہ وہی الکوہل آپ کے پرفیوم میں ڈالا جا رہا ہے تو اس لیے واللہ عالم اس بات کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے دیکھیں جو چیز حرام ہے حرام ہے اور جو چیز پاک ہے وہ پاک اب میں اپنی طرف سے کسی جائز یعنی کسی پاک چیز کو نپاک کسی حلال کو حرام کیسے کر سکتا ہوں اس لیے انصاف کے ساتھ انسان کو اتنا آج کل ہمارے ہیں وہ ہمارے کو استاد بتایا کرتے تھے کہ دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ کچھ دینداروں نے اسے بنا دیا اور دین اتنا ازاد نہیں ہے جتنا کہ کچھ دنیا داروں نے اس کو ازاد بنا دیا اس لیے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا ضروری ہے الکول ایک کیمیکل ہے وہ خمر کا ایک جزوے لازم ہے لیکن بزاتے خود خمر نہیں ہے یہ اس کے اندر ایک رئیسی جزوے کے طور پر ہوتا ہے جیسے انگور سے شراب بنائی جاتی تھی تو انگور کا حسیر انگور کا وہ سیرہ جو ہے وہ اصل وہ ہوتا تھا اس پر پروسس کر کے اس کو دفنا کے اس کو عبال کے اس میں چیزیں ڈال کے اس سے پھر ریزلٹ خمر بتیار ہو جاتی تھی تو اس طرح کر کے الکول میں پروسس کر کے خمر بنائی جاتی ہے تو اس جو کل کا حکم ہے وہ ہم جزوے پہ نہیں لگا سکتے تو ریزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا کہ الکول کو جو ہم بار بار کہتے حرام ہے ہم کہے خمر حرام ہے شراب حرام ہے الکول سے اگر کوئی مراد کیونکہ آج کل ایسا بھی تو ہوتا ہے کئی دفعہ الکول بول کے مراد شراب لی جاتی ہے کہ کہہ جاتے ہیں الکول پینا صحیح نہیں مطلب لے رہے ہوتے ہیں شراب ہاں اگر کوئی انسان اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ الکول ہوتا ہے یہاں سے دور ہو جاؤ تو اگر وہ الکول سے مراد شراب لے رہا ہے تو بات ختم ٹھیک ہے وہ حرام ہے لیکن اگر بزادہ خود کیمیکل کے طرف آئیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم اس کو حرام کر سکیں یہ بات چل رہی ہے حرام اور حلال کی اب اگلی بات پہ آ جائیں اور اگلی بات یہ ہے کہ میں بار بار اس چیز پہ بتا چکا ہوں کہ حلال اور حرام ہونا یہ ایک الگ کہتا گری ہے بات سمجھے گا اور پاک اور نہ پاک ہونا یہ ایک الگ کہتا گری ہے کچھ چیزیں حرام ہیں لیکن وہ پاک ہیں بلی جو ہے وہ حرام ہے بلی کو زیبہ کر کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے حرام ہے کھانے کے اعتبار سے لیکن بلی جو ہے وہ نپاک نہیں ہے گدہ حرام ہے لیکن نپاک نہیں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے پہ سواری کی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹا پیا ہے تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہوتی حرام ہیں لیکن نپاک نہیں ہوتی